پاکستان ٹروپر لیگ سیزن نائن کی اب تک کی سب سے بڑی ٹریٹ سامنے آ چکی ہے نسیم شاہ کی ہر جگہ پر باتیں ہو رہی تھی ملتان سلطان ان کو اوفر کر رہا تھا پشاور ظلمی اوفر کر رہی تھی کراچی کنگز ان کو اوفر کر رہی تھی خود کوئٹیک گلیڈیٹرز چاہ رہی تھی کہ ہمارے ٹیم میں آ جائے اور بہت سے روک تو لاہور کلندر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ جی وہاں پر شامل ہو سکتے ہیں نسیم شاہ لیکن ان ساری چیزوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے نسیم شاہ نے کیونکہ اب ڈیل ہو چکی ہے نسیم شاہ کی پاکستان پاکستان ٹروپر لیگ کی ایک بڑی فرنچائز اسلام آباد جونائٹڈ کے ساتھ یہاں پر اسلام آباد جونائٹڈ اور کوئٹیک گلیڈیٹر کے درمیان یہ بہت بڑی بیل ہویا جہاں اسلام آباد جونائٹڈ دینے جا رہا ہے دو کھلاڑی جن کے اندر محمد وسیم جونئر اور ایک عبرار احمد شاہد شامل ہیں یہ دو کھلاڑی کوئٹیک گلیڈیٹرز کو دے گا اسلام آباد جونائٹڈ اور پھر اس کے بدلے لے گا نسیم شاہ تو نسیم شاہ کی اتنی زیادہ آئیب تھی ایک نسیم شاہ تھا اور پاکستان کی سپر لیگ کی ساری کی ساری ٹیمیں چھے کی چھے ٹیمیں نسیم شاہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی تو اب نسیم شاہ کے فینس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اب اسلام آباد جونائٹڈ کا حصہ بن چکے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد جونائٹڈ کی اب بالنگ رائن اپ کس قدر مضبوط ہو چکی ہے بیٹنگ تو ان کی پہلے ہی مضبوط تھی کافی زبرنش قسم کی ان کے پاس بلے بہت بوجود تھے آزم خان ہارڈیٹر ہو گئے یا پھر اور بھی شاداب خان ہو گئے وہ بھی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہترین قسم کے بلے بازد جو ان کے پاس موجود ہیں ہی لیکن جو ان کا تھوڑا بہت بولنگ کا جو ایک تھا نا کہ کمزور بولنگ ہے وہ اب تگڑی بولنگ بن چکی ہے نسیم شاہ کے انٹری ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ افغانستان کے بھی ایک پلیئر اسلام آباد یونائٹڈ کا حصہ ہیں وہ بھی نسیم شاہ کے دوست ہیں آپ اس کلاری کا مجھے لازمی طور پر نام بتائیے گا